موٹسیکلوں کا دن منایا جا رہا تھا بہت سارے لڑکے سیونٹی لے کے تیچ مال پر نکل گئے تو ہم بڑی پرشان مجھے سب دار 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 ہمارے موٹسیکل ایکسیڈنٹ کیسے ہوتے ہیں موٹسیکل ایکسیڈنٹ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے دوست کو ساتھ جا رہا ہوں جاتے جاتے ایک دم سے کیا ہوا اگلے بریک ہماری ارے سالے وہ تجھے بریک تو ہمارے سمجھائے کہتے ہیں کہ موٹسیکل کی دو بریکیں ہوتی ہیں ایک ایک دفعہ لگائے ٹھیک ہے لیکن اگلے نے مارے پھر اگلی والی بریک اس کے بعد یہ مارے پاتے ہیں میں گیا جا کے گرا ہز ہرنے والا موٹسیکل کے تخنوں میں جا کر گیروں میں گیروں میں جا کر اس کے بعد کیا ہوا اس نے مجھے اٹھایا پہلے تو خود اتنا بغیرت اتنا بغیرت کہ بندہ سوچ نہیں تھے اس نے چاہتے ہیں اٹھا کے مجھے رکھا کہتا ہے میں تو اپنی زنا لڑکے ہیں تو وہ بولتا ہے ارے بہت سخت لڑنا ہوں میں سخت لڑا کیا کرنا سکتے ہیں پھر اس اگلے بندہ آیا آکے بولتا ہے بھائی آپ کو موٹسیکل چلانا نہیں آتا میں نے کہا سر گلتی آپ کی بھی ہے آپ کیا کریں مجبوری تھی تو اس کا تو ساتھ دینا تھا کنجر کا تو ساتھ دینا تھا تو اس کو بولا آپ کو موٹسیکل چلانا نہیں آتا ہم بھی ٹھہرے پھر شیر کے سکارے پھر ہم نے بھی کہہ دیا پھر آپ کو نہیں چلانا آتا موٹسیکل دیکھ کے نہیں چلا تو پھر اوپر سے ہو کے مل گئے ہم اس سے آت آخر میں اس میں ہماری جنسے گیترلے کی خدا کا واسطہ ہے خدا کے لیے آپ میری جان چھوڑ دو آپ یہ میری جے میں سے پیسے لو جو عام لوگ آئے گھر میں پہنچے گھر میں جیسے ہی پہنچے تو آسپیٹل گئے آسپیٹل والوں نے چیک کیا آسپیٹل والے کے انہیں پوچھا جی کیا ہوا ہے تو بتایا گیا کہ گاڑی میں آ کے ہمیں مار دی اب ہم یہ تو نہیں بتا سکتے تھے کہ ہماری غلطی ٹھیک ہے تو انہوں نے ہمیں وہاں پر برتی کر لیا جی اس کو کافی ساری لگ گی تھی بیشک وہ اٹھ کھڑا ہوا لیکن آخر انسان تو ہے نا اس سے لگ گئی تھی بغیرتوں کی طرح بہت ساری لگ گئی اس نے اٹھا کھڑا ہوا اس کے کھڑا کہتا ہے کہ بغیرت بغیرت تو بہت تھا وہ بہت زیادہ بغیرت تھا تو اس کو پٹیاں شٹیاں ہوئیں کافی ساری گھر پہنچئے تو اب ہم راستے میں سوچتے ہوئے جا رہے ہیں کہ گھر میں کیا بتائیں اب یہ بھی نہیں بتا سکتے موٹسیکل مارا ہم نے کیا کیا تو ہم نے یہ پلان بنایا کہ ہم بولیں گے ہم جا رہے تھے گاڑی والا ہمیں آنکہ مار کے چلا گیا موٹسیکل ہم نے ریپیرنگ کے لئے سیکھ کر دیا تو گھر پہنچی اممہ اس کی اممہ اندر گسی اممہ کا تو آپ کو پتہ ہے نا کتنی کتنی اممہ کے اگدم سے کہتی ہے کہ بچو یہ میرے بچے ایک ساتھ کیا کر کے لائے ہوتا ہوں ہم پرشان کے بچے نے ہمارے ساتھ سارا کچھ کیا اس وقت ہم نے بہت مشکل سے سمالا اپنے آپ کو اممہ کو اممہ نے ہمیں غالیاں دینے شروع کر دی اور کنجروں زہرتوں خبیسوں تم کرنا کیا چاہتے ہو میرے بچے کو مارنا چاہتے ہو آنتا کے بعد یہ کہیں نہیں جائے گا اٹھائیں اب میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ کنجر آپ کا اس کو گھر چھوڑ دیا تو اس کے والد صاحب صبح آگئے ہمارے گھر آگے پوچھتے ہیں کہ آماد کدھر ہے ابو میرے کہتے ہیں جی وہ گھاری ہے تو آگے پہنچے تو پہنچے کہتے ہیں کہ آپ اس کو بتا دیں کہ آئندہ کے بعد وہ میرے بچے کے ساتھ نہ بھی رہے میرے ابو پوچھتے کیوں کیا ہوا آخر کہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہو گئے آپ کے پیچھے آپ کو بتایا میرے ابا پھر چھوڑ یاری کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہوا کیا سر جی کہتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے بچے کا میرے ابا تو جان گھنچے 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 آپ کے بچے کی وجہ سے یہ تو اس نے میرے ابا تب جھکے تھے سر آپ ابھی ٹھیک ہے چلیں کر لیتے ہیں میں بھی آپ فکر نہ کریں میں پوچھتا ہوں اس سے انشاءاللہ آپ کے بچے کے ساتھ وہ نہیں پھرے گا تو کیا ابا اندر غصہ میں بڑے ٹھوڑوں سے بیٹھا تو اندر بیٹھے ہوئے ہم دکی ہی دیکھ رہتے ہیں ابا میرا بولتا ہے بچے کل کیا ہوا تھا میں نے کہا چھوڑی ہوا کہتے کل تُو نے ایکسیڈنٹ کیا میں نے ایران پرشان اس کتے نے ایکسیڈنٹ کیا اس نے ایکسیڈنٹ کیا ڈال میرے پر دیا ٹانگیں بھی میری ٹوٹی ہیں اس کو کیا سامنے چار چوٹیں لگی بچے میں بولا نہیں لیکن میں نے بولا ہاں ابو ہوا ہے کہتے ہیں آئندہ کے بعد تُو اس کے ساتھ نہ پھریں اس کے ساتھ نہ رہیں ٹھیک ہے وہ ماں کا ایک ہی بچہ ہے تو یہ ہے تو وہ ہے میں نے سنی میں اب اپنے اندر ہی اندر سوچوں کہ اس کنجر کے ساتھ میں نے پھرتا وہ کنجر میرے ساتھ